شملہ کے ایک جنگل میں کالو کوئے اپنے پریوار کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ ہر سال اپنے کھیت میں دھان کی فصل لگایا کرتا تھا اور اس کو بیچ کے جو اسے پیسے ملتے تھے وہ اسی سے ہی اپنے گھر کا گزارہ کیا کرتا تھا اس سال بھی کالو کوئے نے اپنے کھیت میں دھان کی فصل لگائی تھی اور اس بار اس کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی کالو کوئے اپنی فصل کو دیکھ کے بہت خوش تھا اور ہر ٹونی اس سال تو ہمارے کھیت میں بہت ہی اچھی دان کی فصل ہوئی ہے اب تو ہماری ساری پریشانی ہی دور ہو جائے گی کالو جی اوپر والا کرے ایسا ہی ہو ہمیں بہت دن ہو گئی پریشانی اٹھا دے اٹھا دے ہمارے بھی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دونوں آپس میں بات کری رہے تھے کہ کچھ دیر بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ سو جاتے ہیں جیسے ہی وہ سوتے ہیں جنگل میں تیز بارش اور بھینکر طوفان آ جاتا ہے پوری رات جم کر بارش ہوتی ہے کالو کو گئے کھیت میں پانی بھڑ جاتا ہے اور اس کی فصل بھی خراب ہو جاتی ہے اور جب دوسرے دن بارش رکھتی ہے تو کالو کو وہ ٹونی چڑیا کے ساتھ کھیت میں پہنچ جاتا ہے کالو کو وہ اپنی فصل کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور ہر ٹونی ہم تو برباد ہو گئے میں نے سارا پیسہ تا اپنی فصل میں لگا دیا اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا کالو جی تم پریشان مت ہو اب ہم بیگن کی کھیتی کریں گے جب میں اپنے گھر گئی تھی تو میں وہاں سے تھوڑے بیگن کے بیچ لے آئی تھی میں نے سوچا بڑھ ساتھ آ رہی ہے کیا پتہ کوئی پریشانی کا سامنے کرنا پڑ جائے تو یہ بیچ کام آئیں گے اسی لئے میں اپنے ساتھ اپنے گھر سے بیگن کے بیچ لے آئی تھی تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں بیگن کے بیچ دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد چونے چڑیا کالو کوئی کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے اور گھر لے جا کر اسے بیگن کے بیچ دے دیتی ہے کالو کوئی ان بیگن کے بیچے کو لے جا کر اپنے کھیت میں گاڑ دیتا ہے اور انہیں گاڑ کے اپنے گھر آ جاتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر کالو کوئی کھیت میں خوب موٹے موٹے بیگن آ جاتے ہیں اور جب کالو کوئے اپنی کھیت میں جاتا ہے تو وہ اپنی کھیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کالو کوئے کھیت میں خوب موٹے موٹے بیگن لگے ہوتے ہیں اور پھر کالو کوئے ان بیگنوں کو لے جا کر بزار میں بیچ دیتا ہے کالو کوئے کو بیگن کی فضل میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور پھر کالو کوئے خوشی خوشی اپنے پریوار کے ساتھ رہنے لگتا ہے شملہ کے ایک جنگل میں تونی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی تونی چڑیا نے اس سال تماٹر کی کھیتی کی تھی وہ ہر روز اپنے تماٹر لے جا کر انہیں بزار میں بیشتی تھی ارے تماٹر لے لو مٹھے مٹھے تازہ تازہ ارے تونی بہن ایک کلو تماٹر کتنے کے دیئے ہیں ارے بھئیہ سور پہ کلو تماٹر ہیں بتاو کتنے تماٹر دے دوں ارے چڑیا بہن اتنی جلدی سور پہ کلو تماٹر ہو گئے تو پھر تم ایک کام کرو مجھے آدھی کلو تماٹر دے دو میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ میں آدھی کلو تماٹر لے سکوں اچھا بھئیہ ابھی میں تم کو آدھی کلو تماٹر دیتی ہوں اور پھر اسی طرح ایک دن تونی چڑیا اپنے کھیس سے تماٹر لے کے آ رہی تھی تونی چڑیا اپنی بیل گاڑی لے کے آئی رہی تھی کہ راستے میں اسے دو چور مل جاتے ہیں ارے وہ چڑیا جاتی کہاں ہے اپنی بیل گاڑی روک اور نیچے اتر بھئیہ آپ کون ہو آپ نے میری بیل گاڑی کے آگے آ کر میری بیل گاڑی کیوں روک لی ابھی بتاتا ہوں میں کون ہوں اور تیری بیل گاڑی کے آگے کیوں آیا ہوں ارے میں ہوں کالو ڈاگو اور مجھے یہ تیری تماٹر سے بھری بیل گاڑی چاہیے اور تیرا تماٹر کا کھید بھی چاہیے سیدھے سے دیتی ہے تو بتا ورنہ میرے پاس اور بھی طریقے ہیں ارے تم کالو ڈاگو ہو یا پھر کوئی اور ڈاگو ہو ہٹ جاؤں میرے راستے سے مجھے جانے دو میں تمہیں اپنے تماٹر نہیں دوں گی مجھے پتہ دے چڑیا تو ایسی کرے گی اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں چل میرے دوست دکھاتے ہیں اس کو اپنا کمال اتنا کہنے کے بعد وہ کالو ڈاگو ٹونے چڑیا کو ماننے لگتا ہے اور اس کا دوست ٹونے چڑیا کی بیٹی کو رستی سے باندھ دیتا ہے چڑیا اگر تُو نے میری بات سیدھ سے نہیں مانی تو میں تیری بیٹی کو پانسی لگا کر مار دوں گا ارے کالو ڈاگو میری بیٹی کو چھوڑ دو میری بیل گاڑی بھی لے لو اور میں اپنا کھیت بھی تمہ سے نام کر دوں گی بس میری بیٹی کو چھوڑ دو کالو ڈاگو ٹونے چڑیا کو لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کی یہ حرکتیں ایک چڑیل دیکھ رہی تھی ارے اس کالو کوئے کے تو بہت بھاو بڑھ رہے ہیں جس کو دیکھو لوٹنے کا لگا لگا دیتا ہے آج تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں سارا بھوت اتار دوں گی اس کا ڈاگو بننے کا اتنا کہنے کے بعد وہ چڑیل جا کر کالو کوئے اور اس کے دوست کو مارتی ہے وہ چڑیل ان دونوں کو مار مار کر ان کی حالت بری کر دیتی ہے ارے چڑیل ہم سے گلتی ہو گئی ہمیں معاف کر دو اب ہم ایسا کسی کے ساتھ نہیں کریں گے اتنا کہنے کے بعد وہ چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب کالو کوئے اور اس کا دوست بھی صدر جاتا ہے اور ٹونے چڑیل بھی اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی ٹاماٹر بیشنے لگتی ہے ارے ٹاماٹر لے لو مٹھے مٹھے تازہ تازہ ارے ٹاماٹر لے لو مٹھے مٹھے تازہ سندرون جنگل میں ٹونے چڑیل اپنے پتی برجو کبوتر کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اسی جنگل میں کالو کوئے اپنی پتنی سندری کوئی کے ساتھ رہا کرتا تھا کالو کوئے ہر سال اپنے کھیت میں انڈوں کی کھیتی کیا کرتا تھا اور ٹونے چڑیل نے بھی اس سال اپنے کھیت میں انڈوں کی کھیتی کی تھی ارے سندری میں شہر جا رہا ہوں انڈوں کے بیچ لینے تو اکیلے رکھ کے کیا کرے گی تو بھی میرے ساتھ چلنا یہ کہ اگر کالو کوئے اپنی پتنی سندری کوئی کو اپنے ساتھ شہر لے جاتا ہے کالو کوئے کے جاتے ہی جنگل میں تیز بارش آ جاتی ہے کالو کوئے کی فصل بھیگ کر خراب ہو جاتی ہے اور ٹونے چڑیا اپنے پتی کے ساتھ مل کر اپنی فصل بچا لیتی ہے کچھ دیر جنگل میں جم کر بارش ہوتی ہے اس کے بعد بارش رکھ جاتی ہے ارہ ٹونی اچھا تھا جو آج اپنے کھیت میں تھے پر نہ اتنی تیز بارش میں تو اپنے سارے انڈے خراب ہی ہو جاتے ہاں جی تم بالکل صحیح کے رہے ہو اگر آج اپنے کھیت پہ نہیں ہوتے تو اپنے سارے انڈے خراب ہو جاتے وہ دونوں آپس میں بات کری رہے تھے کہ کالو کوئے شہر سے واپس لوٹ آتا ہے کالو کوئے اپنے کھیت کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور از سندری یہ ہماری فصل کو کیا ہویا ہماری فصل خراب کس نے کر دی ارے اپنی فصل تو ٹونی چڑیا نہیں خراب کری ہے پہلے تو اس نے اپنی طرح دیکھ کے انڈوں کی فصل کر لی اور اب اس کو اتنی جلن ہو گئی کہ اس نے ہماری پوری فصل ہی برواد کر دی سندری تو صحیح کہہ رہی ہے ان دونوں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں گرا چل اپنے ان دونوں کو سبق سکھاتے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں جا کر ٹونی چڑیا اور اس کے پتی برجو کبوتر کو مارنے لگتے ہیں وہ دونوں ٹونی چڑیا اور اس کے پتی برجو کبوتر کو ماری رہے تھے کہ تب ہی وہاں مینو موسی آ جاتی ہے ارے اوہ کالو کا ہوئے تو اس ٹونی چڑیا کو کیوں مار رہا تھا ارے مینو موسی تمہیں پتہ نہیں ہے میں تھوڑی دیر کے لیے شہر کیا گیا اس نے تو میرا پورا کھیتی برواد کر دیا دیکھو اس نے میرا کھیت میں پورا پانی ہی پانی بھر دیا ارے پاگل اس ٹونی چڑیا نے کچھ نہیں کر آئے تیرے جانے کے بعد اس جنگل میں بہت تیز بالش آئی تھی اسی وجہ سے تیرا کھیت برواد ہو گیا اور تو اس کو مار رہا ہے ارے ٹونی بین مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرا کوئی بات نہیں کالو بھئی تم معافی مت مانگو مجھے پتہ ہے فصل برواد ہونے کا دکھ کتنا ہوتا ہے ٹونی چڑیا کالو کوئے کو معاف کر دیتی ہے اور پھر کالو کوئے پھر سے اپنے کھیت میں انڈوں کی فصل لگاتا ہے کچھ ہی دنوں میں کالو کوئے کے کھیت میں انڈے آ جاتے ہیں اور اب کالو کوئے بھی خوشی خوشی اپنی فصل کرتا ہے اور ٹونی چڑیا بھی اپنے پتی کے ساتھ اپنی انڈوں کی فصل خوشی خوشی کرنے لگتی ہے سندربن جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ ہر سال اپنے کھیت میں جام ان کی گھیتی کیا کرتی تھی ان دنوں جنگل میں خوب بارش ہو رہی تھی جس کے چلتے کسی بھی پکچی نے کسی بھی چیز کی کھیتی نہیں کی تھی ارے پکچیوں جنگل میں تو ایک مہینے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اگر ایسی راہ تو ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے ہاں کالو بھئیہ تم بالکل صحیح کے رہے ہو میرے بھی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ایسی راہ تو وہ بھی بھوکے مر جائیں گے رٹوینی بین تم پریشان مت ہو اتنا کہنے کے بعد کالو کوئیہ بادل کے پاس جانے لگتا ہے کچھ دیر اُڑنے کے بعد وہ بادل کے پاس پہنچ جاتا ہے ارے ہو بادل چلے جائے یہاں سے اور نہ میں تیجے مارٹے مارٹے صحیح کر دوں گا تو نے ہمارا سارا جنگل برباد کر دیا ہندہ اچ جنگل میں دکھ مجھ جانا کالو کوئیہ کی بات سن کر بادل کو برا لگ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بادل کے وہاں سے جاتے ہی جنگل میں موسم صاف ہو جاتا ہے اور سبی پکچی اپنی اپنی فصل لگانے لگتے ہیں کچھ دن سب کی فصل یوں ہی لگی رہتی ہے اس کے بعد جنگل میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور سب کی فصل سوک جاتی ہے کالو بھئیہ اب اس بادل کو کیا ہو گیا یہ تو جنگل میں اب بارش ہی نہیں کر رہا ہے ہماری سب فصل سوک گئی ہے اور رٹونی بہین اب میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے تو لگتا ہے اس بادل کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے اس لیے وہ جنگل میں بارش نہیں کر رہا ہے کالو بھائیہ میں اس بادل کے پاس جا کر دیکھتی ہوں اور اس بادل سے معافی بھی مانگ لگی کیا پتہ پھر وہ ہمارے جنگل میں بارش کرنے لگے اتنا کہنے کے بعد چونی چڑھیا چل جاتی ہے بادل کے پاس کچھ دیر اُڑنے کے بعد وہ اس بادل کے پاس پہنچ جاتی ہے ارے بادل بھائیہ تم ہمارے جنگل میں بارش کیوں نہیں کر رہے ہو ہم سب کی فصل خراب ہو گئی ہے ارے اب میں تمہارے اُڑ جنگل میں بارش کبھی نہیں کروں گا تمہارے اُڑ جنگل کے ایک کوئے نے میری بہت بہزتی کری تھی ارے بادل بھائیہ تم ایسا مت کرو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کوئے کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں اگر میری فصل برباد ہو گئی تو میرے بچے تو بھوکے ہی مر جائیں گے تونے چڑھیا کی بات سن کر بادل کو اس پہ بہت دیع آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے جنگل میں بارش کننے کے لیے جیسے ہی بادل جنگل میں پہنچتا ہے جنگل میں بارش ہونے لگتی ہے کچھ ہی دنوں میں سب ہی بکشیوں کی فصل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اب جنگل میں موسم بھی صاف ہو جاتا ہے اور تونے چڑھیا بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں